اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی شدوت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں پینشنرز کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین حکومت پاکستان نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے تو ناظرین بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جنیب سوکائنڈلی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا ناظرین آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ساتھ اگلے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے وفاقی بجٹ کے بارے میں مشاورات حتمی محلے میں داخل ہو گئی ہے اور نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے بڑے فیصلوں کی تیاری کر لی ہے درائے کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پینشن اور تنخواوں میں اضافہ نہ کرنے کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے درائے کے مطابق آئی ایم ایف کی تجویز پر تمام پینشنرز پر ساڑھے سات فیصد ٹیکس آئید کیے جانے کا مکان ہے اور پینشن کی مد میں وفاقی حکومت پینشنرز کو سلانت دو سو پچاس ارب روپے کی ادائیگی کرتی ہے اس کے علاوہ وہ گریجویٹی اور پراویڈنٹ فنڈ پر بھی ٹیکس آئید کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں انکم ٹیکس کے مطابق پینشنرز حضرات ٹیکس سے مستثنہ ہیں ان کی پینشن پر ٹیکس نہیں ہوتا اگر وہ ایک سے زیادہ پینشن لیتے ہیں یہ پینشن کے علاوہ ان کی کوئی آمدن ہے تو اس آمدن پر ٹیکس لگے گا ان کی ایک سنگل پینشن پر کوئی ٹیکس آئید نہیں ہوگا تو لیکن ناظرین اب ہونے کیا جا رہا ہے اب آئی ایم ایف کی شرائط پر حکومت پاکستان پینشنر کی سنگل پینشن پر بھی ٹیکس لگانے جا رہی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ